اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے ونٹر سپیشل ایک ریسپی لے کے آئی ہوں آج کل بڑے اچھے مطر آ رہے ہیں تو سوچا آپ مطر سے ریلیٹڈ کوئی ریسپی بنائی جائے تو آج میں بنانے والی ہوں کیمہ اک مطر جو کی بہت لذیذ بنتا ہے ہرے ہرے تازے تازے مطر کے ساتھ یہ کیمہ اگر آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے ذائقہ بھول نہیں پائیں گے اتنا لذیذ یہ کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے چاہیے ہمیں یہ کیمہ آپ چاہے تو مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے 250 گرام کے قریب یہاں پہ دو پیاز لیا ہے جو ہم نے چوپر میں ڈال کے باریک چوپ کر لیا ہے چائے تو آپ ہاتھ سے بھی چوپ کر سکتے ہیں اور دو ٹاماٹر لیا ہے ان کو بھی ہم نے باریک چوپ کر لیا تھا اور تھوڑا سا ہمارے دو چمچ کے قریب ادرک اور لہسن ہے جس کو ہم نے باریک چوپ کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ ہم کھڑے مسالے سے ہی کیمہ بنائیں گے تب بھی بہت لازیذ بنے گا یہاں دو بڑے سرونگ سپون ہم نے یہاں پہ آئل لیا ہے مسترڈ آئل کچھ یہ ہول سپائسز لیا ہے دو چھوٹی لائچیں ہیں ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا ہے اور آدھا چمچ کے قریب زیرہ ہے اور دو سے تین لونگ ہے یہ ہول سپائسز ہم پہلے تیل میں ڈالیں گے اور ان کا فلیور ہم اپنے تیل میں ریلیس کریں گے تاکہ یہ جو ہے اچھا سا ایک فلیور آئے ہمارے کیمے میں اور یہاں پہ میں دو پتیز پتے بھی ایٹ کر رہی ہوں بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے جب یہ ہمارے مسالے ہلکے سے چٹکنے لگیں گے تو ہم اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی چوپ کر کے رکھا تھا اور اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے بہت زیادہ ڈارک براؤن ہمیں نہیں کرنا ہے بس لائٹ سا ہی ہمیں کر لینا ہے تو یہ دیکھئے بس اس طرح کا پیاز ہو جائے گا باریک چوپ ہے اس لیے جلدی سے ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کیمہ جو ہم نے پہلے سے اچھے سے واش کر کے رکھا تھا ہم کیمہ ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ کیمہ کو اچھے سے ہم دیکھے فرائی کر رہے ہیں اور اچھے سے مکس کرے لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈال لائے ہیں یہاں پر ہری مرچ ایک سے دو ہری مرچ ہم نے ایٹ کی ہیں آپ چاہے تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم ڈالنا ہے ادرک اور لہسن جو چوب کر کے پہلے سے رکھا تھا ہم وہ ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس میمے کو بھون لیں گے تاکہ جو کیمے کی روئی سمیل ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اور کیمہ اچھے سے بھون کر تیار ہو جائے تو دیکھئے کیمہ اچھے سے بھون رہا ہے اب ہم یہاں پہ ایٹ کر رہے ہیں نمک آدھا چمچ کے قریب حلدی آدھا چمچ کے قریب دھنیا پاوڈر آدھا چمچ کشمیری مرچ کا پاوڈر ہے آدھا چمچ لال مرچ کا پاوڈر ہے اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ہے اور آدھا چمچ کے قریب ہم زیرہ پاوڈر روستڈ زیرہ پاوڈر ہے اس کو ایٹ کر دیں گے اور سارے مسالوں کو ایٹ کرنے کے بعد سے اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال لیں یہاں پہ ٹاماٹر ٹاماٹر کو ڈال کا اچھے سے بھولیں گے اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے سامنے آپ کے بیل آئیکن دکھ رہا ہے اس کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا اور لیجئے آپ کا کیمہ اچھے سے بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ بیف کا کیمہ ہے اسے گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اسے تین سے چار ہم زسل لے لیں گے فلو آچ پہ تاکہ یہ کیمہ اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھئے تین سے چار سیٹی آ چکی ہیں اور ہم کھول کے دیکھیں گے اگر اس میں تھوڑا پانی نکلے گا تو ہم اسے ڈرائے کر لیں گے بھون لیں گے تو یہ دیکھئے تھوڑا پانی نکلا ہوا ہے تو ہم اسے تھوڑا بھون لیتے ہیں تاکہ اچھے سے کیمہ بھون کر تیار ہو جائے تو جب کیمہ بھون جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کریں گے مطر یہ ہم نے پہلے سے مطر نکال کر رکھے تھے ہم اس میں مطر ایٹ کر دیں گے اور مٹر ڈالنے کے بعد دو تی تین میڈ آپس میں اس طرح سے مکس کریں گے یعنی کہ بھونیں گے تاکہ سارا فلیور اچھے سے کیمے میں مکس ہو جائے اس اسٹیج پہ آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلال میں نے ٹاماٹر ڈالی اس لئے دہی ایڈ نہیں کر رہی ہوں اب بہت تھوڑا سا پانی میں ڈال لہی ہوں ایک چوتھیائی گلاس کے قریب اور ڈال کر اسے ایک وسل اور لے لیں گے تاکہ ہمارے جو مٹر ہیں وہ بھی پروپر گل جائے اور اچھا سا فلیور دیں دیکھیں ایک وسل آ چکی ہے اور مٹر بھی گل گیا ہے کیمہ بھی بلکل پوفیکٹ بھونا ہوا ہے اگر آپ کو اس طرح سلسلہ پسند ہے تو آپ اس طرح کے گریوی والا رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اور بھون سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چوتھیائی چمچ کے قریب میں یہاں پہ گرم مسالہ اوپر سے ڈال لہی ہوں تاکہ بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور تھوڑی سی ہری دھنیا کی پتی ہے میں اٹ کر رہے ہیں جس سے بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا ہمارے کیمہ میں اور اچھے سے اسے بھون لیتے ہیں اور لیجئے آپ کا مٹر کیمہ بن کر تیار ہے اور اسے سوف کریے روٹی کے ساتھ پھل گے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی جی چاہے آپ کھائیے بہت مزے کھائی بن کر تیار ہوتا ہے اوپر سے ہم تھوڑی سی ہری دھنیا سے اسے گانش کریں گے ہری دھنیا بہت اچھی لگتی ہے مٹر کیمہ کے ساتھ تو لیجئے آپ کا کیمہ بن کر تیار ہو گیا کیسا لگا آپ کو یہ کیمہ مٹر کیمہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میری ریسیپی کو لائک ضرور کریے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ